ڈلی ویدھان سبت چناو کے لیے جاری کانگریس کے سٹار پرچارکو کی لسٹ میں پنجاب کے باگی نیتر نفجوت سنگھ سدھو کا نام بھی شامل ہے چالیس سٹار پرچارکو کی لسٹ میں نفجوت سدھو کا نام بائیس میں ستان پر ترج کیا گیا ہے اس کے بعد پنجاب کے رائنیتک گلیاروں میں کیاس لگائے جانے لگے ہیں کہ نفجوت سدھو کے اچھے دن آنے والے ہیں بتا دے کہ پچھلے سال ہریانہ اور مہراشت ویدھار سبت چناو سے نفجوت سدھو کو دور رکھا گیا تھا دوستو آج ہم نفجوت سدھو کے آس پاس کھوم رہی سیاست کی بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو انت تک دیکھیں چلو اب شروع کرتے ہیں پچھلے چھے مہینے سے رائنیتک اگیاتواس چھیل رہے نفجوت سدھو کے لیے امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے دلی بیدھان سواج چناو کے لیے کانگریس کے سٹار پرچارکوں کی لسٹ میں نفجوت سدھو کو شامل کیا گیا ہے کانگریس دوارہ چناو آیوک کو بھیجی گئی چالیس سٹار پرچارکوں کی لسٹ میں پانچ سیلیبریٹی شامل کیے گئے ہیں کرکیٹر نفجوت سدھو کے علاوہ فلم سٹار سطرگن سینہ راج ببر نگمہ اور خوشبو سندر بھی لسٹ میں شامل ہیں لسٹ میں نفجوت سدھو کو بائیس میں ستان پر جگہ دی گئی ہے جبکہ سطرگن سینہ ایک پائیدان اوپر ہیں شیلہ دکھشت کے نیدھن کے بعد نفجوت سدھو کو دلی پردیش کانگریس کا پردھان بنانے کی بھی چرچہ تھی نفجوت سدھو کے سہرے کانگریس دلی کے سکھ متاتاں کو اپنے پاکشمے کرنے کی امید کر رہی ہے دراصل نفجوت سدھو کانگریس کے پرچار ابھیان کا پرمکش تھم رہے ہیں دسمبر دو جار اٹھارہ میں کانگریس نے راجستان مدیہ پردیش اور چھتیس گھڑ ویدان سبا چناو میں جیت حاصل کی تھی ان تین راجیوں میں نفجوت سدھو نے سترہ دن میں بیاسی ریلیاں کر کے ریکارڈ قائم کیا تھا عالم یہ تھا کہ لوگ پریتہ کے معاملے میں نفجوت سدھو کا نمبر راہل غاندی کے بعد آتا تھا لیکن امران خان کے پریم اور مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ سے متفیت نے نفجوت سدھو کے کیریئر کو چوپٹ کر کے رکھ دیا کیپٹن امریندر سنگھ نے کبھی بھی نفجوت سدھو کو پسند نہیں کیا تھا لوگ سبا چناو میں نفجوت سدھو چنڈگڑ سے اپنی پتنی کے لیے کانگریس کا ٹکٹ چاہتے تھے ٹکٹ نے ملنے پر نفجوت سدھو نے اس کا ذمہ دار کیپٹن امریندر سنگھ کو ٹھہرایا اور پنجاب میں پارٹی کے پرچار سے دور رہنے کا اعلان کر دیا بیبھاگ بدلے جانے کے بعد نفجوت سدھو نے ارتفع دیا تو ان کو ہریانہ اور مہاراش کے پرچار سے دور رکھا گیا ایسا نہیں ہے کہ نفجوت سدھو کانگریس کے وکلپ کی تلاش کر رہے ہوں پچھلے برش کرتار کاریڈور کے ادھخاتن کے موقع پر نفجوت سدھو نے کھل لیلہ عام گوشنا کی تھی کہ ان کی راجنیتک پرتیبت دیتہ گاندھی پروار کے ساتھ ہے گاندھی پروار بھی نفجوت سدھو اور کیپٹن امریندر سنگھ کے بیچ تناف کم کرنے کی جی جان سے کوشش کر رہا ہے پرینکہ گاندھی کے ایک بیان کے بعد نفجوت سدھو کو پنجاب کا ڈپٹی چیف منسٹر بنانے کی چرچہ بھی چلی تھی اب پتہ چل رہا ہے کہ خود کانگرہ صدیق سونیا گاندھی اس بیواد کو ختم کرنے کی کوشش میں لگی ہیں کرکٹ ہویا سلور سکرین ناٹکیٹا نفجوت سدھو کے چرچتر کا اہم انگ رہی ہے کچھ ایسے ہی ناٹکے انداز میں نفجوت سدھو نے بھاجپا کا دامن چھوڑنے کا فیصلہ لیا تھا 2004 سے 2014 کے بیچ نفجوت سدھو نے امرہ سر سے بھاجپا کی ٹکٹ پر لوگ سبا کے تین چناف جیتے تھے 2014 میں بھاجپا نے امرہ سر سے ارن جیتلی کو میدان میں اتارا تو نفجوت سدھو کے اہم کو چوٹ پہنچی نفجوت سدھو کو سنتوش کرنے کے لیے بھاجپا نے 22 اپریل 2016 کو راجہ سبا کا صدسہ منونت کر دیا 26 اپریل 2016 کو نفجوت سدھو نے راجہ سبا کے صدسہ کے روح میں شپت پھلے لی لیکن 18 جولائی 2016 کو نفجوت سدھو نے راجہ سبا سے ارتفع دے دیا 14 ستمبر 2016 کو نفجوت سدھو نے بھاجپا کے اس سمیے کے پرثان امیس شاہ کو اپنے پارٹی چھوڑنے کی سوچنا بھی دے دی تھی نفجوت سدھو کی جندگی میں یہ پہلا موقع ہے جب انہوں نے کیپٹن کیبنٹ سے استفعہ دینے کے بعد جلد بجی میں کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے دلی بیدھان سوا چناؤ کے سٹار پچارکو کی سوچی میں شامل ہونے کے بعد لگتا ہے نفجوت سدھو کو شبر کا فل مٹھا ملنے والا ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سدھو کی رائے نیتی کے سبند میں دو شد بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبان دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد